موسیقی پولیس حوالدار کا اپنا عدیق پرورتی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہے ویوات کے درمیان حوالدار پر چاکوں سے وار کیے جانے کا ماملہ بدھار کی رات نو بجے سامنے آیا یہ گھٹنا کندھان تھانا پریسر کے تارسہ جانے والے مارک پر گو ہیورا چوک میں ہوئی تھی حوالدار پر چاکوں سے جان لے وہاں حملہ کرنے والے آرپی کو ستانک اپراد چاک ہرناکپور گرامین کی ٹیم نے رامتے کیام بڑھ کا چاک سے گروار کی دیر رات دھرد بوچا ہے پکڑے گئے دونوں آرپیوں نے اپنا اپراد کپول کر لیا ہے پولیس کے ہاتھوں سیسری پر فوٹیج بھی لگ گئے جس میں حملہوار چاکوں سے مار رہے ہیں ستانک اپراد چاک ہرناکپور گرامین کی ٹیم کو آرپی کنہان نیوازی تیس ورشیہ کملیش حریچند میش رام اور 19 ورشیہ امان انور خان دونوں کو رامٹے میں ہونے کی جان کاری ملی ستانک اپراد چاکہ کے پولیس نے رکھچک انیل جتاوار ان کے کرمچاری لکشمی پرسات دوبے رنے بنافر ورندر نارت اور چالک سائیبرہ بہاڑے رامٹے پہنچے دونوں آرپی رامٹے کیام بیٹھ کر چاک میں ہونے کی پک کی جان کاری ملی دونوں آرپیوں کو کھیڑ کر پکڑا گیا انہوں نے پکڑنے کے بعد پولیس کو گمراہ کیا لیکن سی سی ٹی بھی فوٹیج دکھانے کے بعد دونوں نے اپنا گناہ قبول کر لیا ہے حوالدار روی چودھری کو گھٹنا ستل پر پلا کر اس کے ساتھ دونوں آرپیوں نے شراب پی اس کے درمیان اوے دھندے کی لیندین کو لے کر ان میں کہا سنی ہوئی کملیش نے بھی اس کے بھائی کو حوالدار نے بے وجہ پکڑ کر مار پیٹ کرنے کے بعد لوگ کپ میں کیوں رکھا اس کا روچ جتایا اس کے بعد پاس پہ رکھا چاکو نکال کر حوالدار روی چودھری کو مارا روی چودھری وہاں سے جان بچا کر بھاگا لیکن دونوں آرپیوں نے حوالدار روی چودھری کو راستے میں پکڑ کر چاکو سے اس کے گردن پریٹا اور پیٹ پر وار کیے روی چودھری نیچے گرنے کے بعد دونوں آرپی وہاں سے بھاگ گئے یہ سارا مارج راستی سیٹیوی میں قید ہو گیا ہے یہ ہاتھ سارا رہا چلتے اور وہاں کھڑے کافی لوگوں نے دیکھا ہے لیکن مقدرشک ایک بھی بیاکتی روی کو بچانے نہیں پہنچا روی کا اپچار ناکپور کے وہ کاہارٹ ہاسپیٹل میں چل رہا ہے گھٹنا کے پور وقت کملیش اور روی میں موبائل پر بات ہوئی تھی پولیس نے کملیش کا موبائل زب کیا زب موبائل میں دونوں کے بیچ ہوئے وارطہ لاب ہونے کا آڈیو کلیپ پولیس کو ملا ہے اس ریکارڈنگ میں تھانے دار کے بھومکہ پر بھی سندے اتپنہ ہوا اس کے پششات ترانت ہی تھانے دار کو کرنا ہونے کا کارن بتا کر ہٹا دیا گیا ان کے جگہ نیانترن ککش کے تھانے دار چندرکان متنک کپرباری تھانے دار کنہان بطور نیوکت کیا گیا ہے معاملے کی جائی ٹی وائز پر پجلوار کر رہے پورٹ میں آروپیوں کا پیسے آر مانگا گیا جج نے پولیس کے روائے کو لے کر آروپیوں سے پوچھتاش کی تو جج کے سامنے آروپیوں نے اپنے کپڑے اتار کر ان کی شریر پر مار پیٹ کی جانے کی نشان دکھائی جج نے پولیس کا سٹڈی کو خارج کر گیا ہے دونوں آروپیوں کو سینٹرل جیل بھیجا گیا جج نے پولیس کا سٹڈی مانگنے آئے پولیس عدکاری کو جم کر فٹکار لدائی آروپیوں کا پولیس کا سٹڈی نہیں ملنے پر جج عدکاری ڈیوائیس پی نے کانان تھانے میں جا کر پولیس کرمیوں کو فٹکار لدائی تتہا اب ادربہ شا کا پر یوک کیا اس گھٹنا کو لے کر پولیس کرمیوں میں اب ڈیوائیس پی کے خلاف روشن پر نو گیا اس پورے گھٹنا کرم کو لے کر پولیس عدکشہ کراکشولا کیا کٹھور قدم اٹھاتے یہ اب دیکھنا ہوگا کانان سے اندیسے نیوز کے لیے اور ماجین کی ریپور